اِنسان پیدا کیے توانہ ہوتے ہیں کچھ لوگ جسمانی توانہ ہوتے ہیں پیدایشی تو پھر کمزور ہوتے ہیں تو اگر کوئی قوت ایرانی کمزور رکھنے والا شخص ہے وہ بھی تو انہا کی تخلیق ہے اللہ کا بندہ ہے خطاوں کا ظہور ہو جاتا ہے توبہ کرتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد پھر خطا کا ظہور ہو جاتا ہے پھر توبہ کرتا ہے تو ہم تو یہ سمجھیں گے کہ ایک حد کے بعد پھر اس کی توبہ قبول نہیں اکھنی چاہیے لیکن حدیث سنیے وعنی بھی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدا ازنب زمبا یقینا ایک بندہ جو ہے وہ ایک گناہ کرتا ہے فقال پھر وہ کہتا ہے رب اے میرے پروردگار ازنب تو فغفر مجھ سے گناہ ہو گیا ہے مجھے معاف کرتا ہے فقال رب تو پھروردگار یہ کہتا ہے میرا یہ بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور صدا دے بھی سکتا ہے کیا معنی ہوئے گناہ اس نے کیا ہے لیکن جانتا ہے اللہ کو تو وہ معاف بھی فرما سکتا ہے تب ہی تو وہ اللہ سے معافی کی دلخواست کر رہا ہے اس کے اس جاننے کی بنیاد پر اس کے اس علم کی بنیاد پر اس کے اس ایمان کی بنیاد پر فرمایا غفرت علی عبدی میں نے اپنے بندے کو معاف کرتا ہوں سمہ مکسہ ماشاءاللہ پھر وقت بھدنا جتنا کہ اللہ نے چاہا سمہ ازنبہ زمبن پھر اس سے گناہ ہو گیا فقال رب ازنب تو زمبن فاقفر پھر کہتا ہے پربردگار مجھ سے گناہ ہو گیا پھر مجھے معاف فرما دے فقال ربہ اللہ فرماتا ہے عالم عبدی انہ لہو ربن یقفر الزمب بیاخف میرا بندہ ہے نا جو جانتا ہے کہ اس کا ایک رب ہے ایمان باللہ اس کے اندر ہے ابھی تو پکار رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو پھرڑ بھی سکتا ہے سدا بھی دے سکتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ میں نے معاف کرتا ہے سمہ مکسہ ماشاءاللہ پھر ایک عرصہ گزرہ اس کے بعد سمہ ازنبہ زمبن پھر اس نے گناہ کیا خالر اب بازنب تو زمبن آخر اس نے کہا پروردگار میں نے تو پھر ایک اور گناہ کر دیا فقفر لی مجھے بخش دے فقال اعلم عبدی انہ لہو ربن یقفر زمبا و یاقفل بھی میرا بندہ جانتا ہے نا کہ اس کا ایک رب ہے جسے وہ پکار رہا ہے کیوں وہ جانتا ہے کہ اسے اختیار حاصل ہے کہ چاہے تو بخش دے اور چاہے تو پکار دے اس کے اس علم اس ایمان کی مریاد پر میں نے اسے معاف کر دیا ایک اور حدیث میں نے چونکہ اس گستگو کے لیے ان حدیث کا تفاوض کیا ہے یہ تو بہت ہے حدیثیں میں نے ان میں سے کچھ چنی ہے ہمارے باز وعیس ناسے وہ بھی کسی شخص کو روکتے رہے مرائیوں سے روکتے رہے روکتے رہے نہیں رکتا تو کہیں غصے میں آگے کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے یہ کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے اس حدیث سے تم میرے بندے کو میری رحمت سے مایوس کر رہے ہیں کتنا بڑا جرم ہے اس کا اندازہ کیجئے یہ مسلم شریف کی روایت ہے عن جندم حضرت جندم رضی اللہ تعالی عنہ سے انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدسا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ بیان کیا انہ رجلا قالا کہ ایک شخص نے یہ کہا واللہ لا یقفر اللہ لفنان کہ خدا کی قسم اللہ تعالی فلا شخص کو کم ہی معاف نہیں کرے گا و انہ اللہ تعالی قال اس پر اللہ تعالی نے یہ فرمایا منزل نذیت اللہ علیہ یہ کون ہے جو میرے اوپر حکومت کرنے والا آ گیا جو میری طرف سے حکم لگا رہا ہے کہ میں کبھی معاف نہیں کروں گا منزل نذی کون ہے وہ شخص اللہ تعالی علیہ انہی لا اغفروں لے فلانی کہ میں فلا شخص کو کبھی معاف نہیں کروں گا قد غفرتوں لے فلانی اس کو تو میں نے معاف کر دیا اس شخص کے تمام آماد میں نے ضائع کر دی ہے کہ تم نے میرے بندے کو مایوس گیا یہ ہے جرل کی انکہ تو توبہ کی دعوت دیتے رہو توبہ کیلئے لوگوں کو آبادہ کرتے رہو توبہ جو ہے اس کے لئے ترہیم دیتے رہو اللہ تعالی معاف فرمانے والا اب آخری حدیث سنا رہا ہو یہ تو بہت عجیب حدیث ہے اور متفقن علیہ یہ مخاری اور مسکن دونوں میں حضرت عبو سعید الخضری نزی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ اس کے راگی ہیں حضور نے فرمایا تم سے پہلے جو امت تھی بنی اسرائیل گویا کہ ان کا ذکر ہے اس میں ایک آدمی ایسا تھا جس نے ننانوے قتل کیے تھے اب آپ اندازہ کیجئے کتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے قتل قرآن مجید میں آتا ہے اگر ایک انسان کو بھی نا حق قتل کر دیا گیا تو یہ ایسی ہے گویا کہ اس نے پوری نوع انسانی کو قتل کر دیا اس نے ننانوے قتل کی پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہوا تو اس نے پھر سوال کیا لوگوں سے پوچھا کہ زمین میں رہنے والوں میں کون سب سے بڑا عالم ہے تو اسے بتایا گیا فلا راہم فلا جگہ پر ہے وہ بہت نیک ہے بڑا عالم ہے فَاتَاهُ وہ اس کے پاس آیا فَقَالَ أَنَّهُ قَتَلَ تِسْعَتًا وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً انہوں نے کہا دیکھئے راہم صاحب میں نے ننانوے انسان قتل کی اب مجھے یہ بتائیے کہ میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ اللَّهُ انہوں نے کہا نہیں فَقَتَلَهُ اس نے اس کو بھی قتل کر لیا فَقَمَّلَ بِهِمْ بِعْتَنِ اپنی سینچری مکمل کر لی مطلب ننانوے کے بعد ایک ہی قسر تھی اس کو بھی قتل کیا سوپ پورے کر لیا فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِيَتَ نَفْسٍ تو اس نے وہاں جا کر کہا کہ میں سو انسان ہلاک کر چکا ہوں قتل کر چکا ہوں فَحَلَّهُ مِنْ تَوْبَةً میرے لئے توبہ کا کوئی امکان ہے فَقَالَ دَعْمُ میں نے کہا کیوں نہیں سو قتل کیا تب بھی کیا توبہ کا راستہ دروازہ کھلا ہوا معلم یغرذر جب تک کہ وہ گنگو نہیں بجرا اس وقت تک تمہارے توبہ کے دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا نعم وَمَنْ يَحُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ تَوْبَةً تمہاری توبہ کے درمیان اور تمہارے درمیان کون حائل ہو سکتا ہے توبہ کے دروازہ کھلا ہے لیکن ساتھ ہی کہا اب تم ایسے کرو جہاں تم رہتے ہو وہاں نہ جاؤ وہاں بس وہاں کا ماہون اچھا نہیں ہے معاشرہ اچھا نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ پر تائم نہ رہ سکو تم فرہ جگہ چلے جاؤ وہاں اچھے لوگ آباد ہیں ان میں جا کر رہو فَإِنَّا بِهَا وَنَاصَرِ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وہاں ایسے لوگ آباد ہیں جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں فَابُدِ اللَّهَ مَعَا هُمْ تو تم ان کے ساتھ مل کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرو وَلَا تَرْجِعْ لَا اَرْضِ يَقَا اپنی زمین کی طرف اپنے وطن میں واپس من جاؤ فَإِنَّهَا اَرْضُ سُوِدْ سَوِدْ وہ بُنی جگہ ہے فَانْتَلَقَ تو وہ چل پڑا ہجرت کر رہا ہے اس جگہ جا رہا ہے جہاں کاراہ اب نے بتایا تھا حتی اذا نصفت تری جب آدھا راستہ اس نے پورا کر لیا اتاہو الموت نہ اتاہو فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَوْسَابِ اب وہ جہنم کے فرشتے بھی آگئے اس کی جان قبض کرنے کو اور جنت کے بھی آگئے فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ رحمت والے جو فرشتے ہیں جنت والے انہوں نے کہا جا تائبا مقبلا بِقَلْبِهِ لَلَّهِ تَعَالَى یہ شخص توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے طرف فجرت کر رہا تھا اس لیے اس کی نیت کی بنیاد پر اب یہ جنتی ہے لہٰذا اس کی روح ہم قبض کریں وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ اور وہ جو عذاب والے فرشتے ہیں وہ کہیں گے انہوں لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا فَقَدْتُ تُجھے توبہ کے بعد کوئی اے نیک عمل تو کیا ہی نہیں تو کس بنیاد پر اس کو تم جنت میں لے جاؤ لے اس کو تو دو دفع میں جانا چاہیے فَاتَاهُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ الْآدمِي تو ان کے پاس اللہ نے ایک اور فرشتے کو بھیج دیا آدمی انسانی شکل کے اندر فَجَعْلُهُ بَيْنَهُمْ تُن فرشتوں نے کہا بھئے ہمارا فیصلہ کرا دو اس کی روح ہم لینا چاہتے ہیں یا ہم لینا چاہتے ہیں انہیں حکم بنا لیا فَقَالَقِيْسُ مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنُ فَإِلَىٰ أَيَّتِهِمَا قَانَا أَقْرَبُ کہ تم فاصلہ ناپلو جہاں سے وہ چڑھا ہے اور جہاں جا رہا تھا اور یہاں اس کی موت ہو رہی ہے تو کون سا فاصلہ زیادہ ہے جب ناپا کے عمل کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس پر اللہ نے زمین کو حکم دے لیا ایک طرف والی زمین تو سکڑ جا دوسری والی جو ہے تو پھیل جا تاکہ وہ جو جو جہا رہا تھا وہ زیادہ قریب ہو جائے منصبت اس کے جہاں سے وہ چلا تھا تو اس فیصلے پر پھر جو فرشتے تھے جو کہ یہ ہے توبہ کی عظمت اور اس کی تاثیر